ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہاں تو بھائی لوگ رے نیٹفلکس پر ریلیز ہو چکی ہے جو کہ ایک انتھلوجیکل سیریز ہے جسے رائٹ کیا ہے ستیہ جیت رے نے اور بلیو می کیا لکھا ہے یار مزہ آ جاتا ہے دیکھ کر سپیشلی دوستو میں یہ سیریز دیکھنے والا تھا صرف اور صرف منوج باچپائی کی وجہ سے جب مجھے پتا چلا تھا کہ رے میں ہمیں منوج باچپائی دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا تو میں نے تب ہی ڈیسائٹ کر دیا کہ یار منوج باچپائی کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے لیکن ایک اور چیز جسے دے کر میں بہت ہی زیادہ سرپرائز ہو گیا مزہ آ گیا وہ ہے علی فضل کی ایکٹنگ بھائی لوگ بریلینٹ ایکٹنگ دیکھ کر مزہ آ گیا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ علی فضل نے جو اس سیریز میں ایکٹنگ کی ہے اس سے پہلے انہوں نے کسی فلم اور کسی سیریز میں اس ٹائپ کی ایکٹنگ نہیں کی ہوگی بھائی لوگ مزہ آ گیا ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سیریز کے ٹوٹل چار اپیسوڈ اور ہر اس اپیسوڈ کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے جس میں نمبر ون پر ہے فرگیٹ می نوٹ دین بہروپیا پھر ہنگامہ ہے کیوں برپا اور لاسٹ میں دیکھنے کو مل جاتے گی ہے سپورٹ لائٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان چاروں اپیسوڈ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے فرسٹ اپیسوڈ سیکنڈ سے ڈیفرنٹ ہے سیکنڈ تھرڈ سے ڈیفرنٹ ہے تھرڈ فورٹ سے ڈیفرنٹ ہے فرسٹ اور لاسٹ اپیسوڈ کی لیندھ ون آور کو ٹچ کرتی ہے اسی کے ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ اپیسوڈ کی لیندھ آپ کو پچاس منٹ کی دیکھنے کو مل جاتی ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس سیریز کو دیکھنا میں آپ کو بلکل بھی پریفر نہیں کروں گا کوشش کر یہ سیریز کو اکیلے بیٹھ کر ہی دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ سیریز آپ کو ہندی کے علاوہ انگلیش میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو کوئی ایسا بندہ جسے انگلیش بہی بہت زیادہ پسند ہو بہت زیادہ سمجھ آتی ہو تو وہ اس سیریز کو انگلیش میں بھی دیکھ سکتا ہے اب بات کروں اس سیریز کی تو یار اس سیریز کی جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اپیسوڈ ہے بھائی وہ بہت نہیں بہت زیادہ کمال کے ہیں فورت اپیسوڈ میں جاگر کہیں فیل ہوتا ہے کہ یار کچھ کمیاں ہے لیکن میرے نزدیک مجھے نہیں لگا کہ وہ کچھ کمیاں ہے لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو تھوڑے بہت کچھ کمیاں فورت اپیسوڈ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ سیکنڈ اپیسوڈ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو کے کے مینن کی ایکٹنگ پسند ہے تو آپ سیکنڈ اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو منوج بچ پائی کی ایکٹنگ پسند ہے تو آپ تھرڈ اپیسوڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں یہی ریکومنڈ کروں گا کہ یار فرسٹ اپیسوڈ یعنی علی فضل سے سٹارٹ کریں بھائی آپ کو مزہ نہیں بہت مزہ آنے والا ہے جو علی فضل نے ایکٹنگ کی ہے بھائی بریلینٹ ایکٹنگ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سچ میں ایسا کوئی سین ہے وہ سچ میں ایسے ہی ہیں یار وہ ایک دفعہ ایکٹنگ میں کھو کر رہ گئے تھے مزہ آ گیا ہے بات کروں انتھلوجیکل سیریز کی تو انتھلوجیکل سیریز ایک طرف سے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے وہ کیوں سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ بریلینٹ ایکٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیکنڈلی آپ جہاں سے مرضی چاہے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ نے اپیسوڈ 2 سے دیکھنا ہے اپیسوڈ 3 سے دیکھنا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اور آج کل یہ ٹرینڈ بندہ جا رہا ہے ہر آنے والی تیسری چوتی سیریز وہ انتھلوجیکل سیریز پر ہی بیس کر رہی ہے تو یہ آپ کو کتنی پسند ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں رے مووی کو میں کمپلیٹلی ایکسپلین کروں ہر اپیسوڈ کو ایکسپلین کروں کہ علیف حضل کا کیا کریکٹر تھا کے کے مینن کا کیا کریکٹر تھا منوج باچپائی کا کیا کریکٹر تھا تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس پر میں ایک الیادہ ویڈیو بنا کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گا فیلحال دوستو اتنا ہی ہے میں آپ کو ضرور ریکومنٹ کروں گا کہ آپ رے مت مس کریں آپ کو بہت مزائے گا اسپیشلی دوستو علیف حضل کی ایکٹنگ یار پتہ نہیں کیوں پر مجھے بہت پسند آئی ہے خیر دوستو جن لوگوں نے already رے دیکھ لی ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکھنے تو آپ کو یہ سیریز کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تھانکس فور وچنگ اللہ آفیس